جب کوئی دیش کے لیے میڈل جیتا ہے اور پہلی بار میڈل جیتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت خاص بات ہوتی ہے وہاں منو بھاکر کی بات کریں تو پہلی بار کسی مہیلہ کے طور پر انہوں نے بھارتی مہیلہ کے طور پر شوٹنگ میں میڈل جیت کر اولمپک میں دکھا دیا ہے اور ان کا پریوار خوش ہے دیش بھی خوش ہے پہلے میڈل سے شروعات ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک پہلی پہچان کے ساتھ کی شوٹنگ میں پہلی بھارتی مہیلہ بنی ہے مینکشی پاؤجہ میرے ساتھ اس وقت جڑی ہیں فیزکل ٹیچر رہی ہیں ان کی لیڈی شریرام کولیج سے اس وقت جڑی ہوئی ہیں مینکشی جی بہت دھنیوات کی آپ نے سمیں نکالا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جب منو بھاکر اس طریقے کا اچھیومنٹ سامنے رکھتی ہیں تو آپ کے دل میں کیا اٹھتی ہے کیا بات آپ کو لگتی ہے کس طرح کی کا احساس ہوتا ہے وہ دیکھئے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے یہ اتنے حرش اور خوشی کی بات ہے ایک چھوٹی سی بچی ہمارے آنگن میں آئی تھی لسر میں جہاں سپورٹس بیسیس اس کو ایڈمیشن دیا تھا میں ہیڈا فیسیکل ایڈمیشن دیپارٹمنٹ ہوں لیڈی شویرام کالیج میں اور کہا سے اس میں پہلے دن ہی کہا تھا ماہم i will make you proud and she's made the country so proud اور مجھے بس شب دی نہیں ہے ہاری پرنسپل میں ابھی statement ریلیس کیا ہے آپ ویب سائٹ پہ پڑ سکتے ہیں اور پورے لسر میں اس وقت خوشی کا ماحول ہے and she is going to inspire millions of young girls who will look up to her generations will look up to her ظاہر زی بات ہے وہ لوگ جو وہ بچے جو اب آنے والے ہوں گے ان کے سامنے منو نے ایک سٹینڈر سیٹ کر دیا ہے کہ دیکھو براؤنز میڈل تو علمپک میں سیٹ ہو گیا اب تمہیں اس سے آگے جانا ہوگا جی بالکل صحیح اور میں ایک بات اور بتانا چاہوں گی ہمارے کاللج ہلے ساتھ سے منو نے پولٹیکل سائنس آنرز میں گراجویشن کری دو ہزار بائیس میں تو ہمیشہ سے اس کو تھا ماہم گورننس پڑھنا ہے آپ لوگ امید کریں گے کیونکہ آپ کئی کولیج کی لڑکی ہے اس نے آپ سے کہا تھا کہ I'll make you proud میں آپ کو گوروانویت کروں گی ابھی تو دو ایوینٹ باقی ہیں پہلے تو یہ بتائیے اس کو لے کر آپ کو کیا سوچنا ہے کیونکہ ایک ہڈل پار ہو چکی ہے اور اب دو ایوینٹ کے لیے وہ انرجی وہ مورال ہائی ہو گیا ہوگا بلکل اب تو بس لائن لگا دینی چاہیے ماننو کو ہم سب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس نے ایک اتحاس رچا ہے اور یہ پورس میڈل ہے کہ اولمپکس میں کوئی انڈین شوٹر ومن نے لیا ہے یہ بہت بڑا اتحاس اس نے رچا ہے اور جیسا میں نے کہا کہ یہ جنریشنز کو انسپائر کرے گا اور آنے والے دونوں ایوینٹس کے لیے ہم اس کو بہت بہت شکارنائی بھیجتے ہیں اور آپ کے چینل کی طرف سے ہم بہت 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 پیار بھیج رہے ہیں مانو we are proud of you جی آپ لوگ بہت پراؤڈ محسوس کر رہے ہیں ٹوکیو میں آپ لوگ بہت نراش ہوئے ہوں گے جب پسٹل نے کام نہیں کیا تھا نہیں بڑھ ہمیں پوری امید تھی ہمارا بچہ ہے ہمیں دکھ تھا کہ اس نے محنت بہت کری تھی اور بہت لگن کے ساتھ اور ایک سمیں ایسا تھا کہ ہاں اس کا جیون کا وہ سلو پوائنٹ تھا بڑھ ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ میڈل جیتے نہ جیتے ہم نے اس کو ایک ہی لائن کہتی مانو کوئی باتنی بیٹا لگی رہے ضرور آئے گا تیرا میڈل اور ضرور کامیاب ہوگی وہ لگی رہی کھاموشی میں اپنا کام کرتی نہیں اور میں ان کی کوت جسپال راننا کو بہت 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 دینا چاہتی ہوں جنہوں نے پورا ساتھ اس کا دیا ماباپ کا سنگیرش تو کھر آپ کو پتا ہی ہے کہاں سے وہ نکل کی آئیے کیسے اس کی فیملی لگی رہتی ہے اس کا بھائی ممی پاپا سب دن رات ایسے اور کتنی منو بھا کر رہے لسار میں دیکھیں اس وقت میں آپ کو کیا بتاؤں اتنا فقر ہے اور اتنی میں پراؤڈ ٹیچر ہوں اس وقت میں آپ کو کیا بتاؤں ریدم سانگوان نے ابھی اس کے ساتھ منو کے ساتھ 10 میٹر میں پارٹیسپیٹ کیا وہ ابھی کرنٹ سٹوڈنٹ ہے سیکنڈ ڈیر کی انگلیس آنر پڑ رہی ہے اور ہماری سکیٹ شوٹر مہیشوری چوہان 2017 بیچ کی پاس آؤٹ ہے فیلوسفی میں سو ہماری تین لسار کی بیٹیاں آپ کے پاس وہاں اولمپکس من چلیے چلیے بنی رہی بنی رہی آپ ہمارے ساتھ سمند شرما جی بھی ہمارے ساتھ جن گئی ہیں اس وقت پرنسپل لسار بہت سواگت ہے سمند جی آپ کا بھی مجھے صرف اتنا متائی ہے سمند جی ایسی کتنی منو بھا کر ابھی لسار میں موجود ہے جو آگے چل کر ہمارے دیش کو گوروانویت کرنے والی ہیں دیکھیں ہمارے پاس انیک منو بھا کر ہیں پر اس وقت میں تین سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے منو بھا کر کے علاوہ ردم ہیں اور ایک مہیشوری ہیں ساتھ میں سمند جی سمند جی جب یہ بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ اولمپکس میں جانا یہ آسان نہیں ہوتا پہلے تو آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو چیلنج سامنے رکھنا ہوتا ہے بھارت میں کیا آج کے دور میں سپورٹس کو لے کر وہ انوارمنٹ تیار ہوتا ہوا آپ دیکھ پا رہی ہیں جو ایسے بچوں کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہو دیکھیں انوارمنٹ تو ہے تبھی یہ لوگ آگے بڑھ سکے ہیں پر انوارمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کا جو پرسنل کمیٹمنٹ ڈیڈیکیشن اور سنسیارٹی بہت جاتا ہے پر ہائی کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے ساتھ تال میل بٹھانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پر یہ منو بھاکن ردم نے کافی حد تک پروو کیا ہے وہ ایک شب دوتا ہے مہم گوز بمس جب آپ نے سنا تھا کہ میڈل آ گیا ہے اور آپ کی سٹوڈنٹ کے پاس آیا ہے کیا ہوا تھا دیکھیں پوری لسر کمیٹی جو ہے وہ بہت خوش تھی مجھے گورننگ بوڈی میمبرز کے فون چیئر پرسن کے فون اور بہت سارے ٹیچرز کے فون ہم لوگ بہت خوش ہیں بہت اتصاہت ہیں اور ہم بہت بیسٹ ویشز دینا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ وہ اور گلوری ہمارے لیے لے کر آئیں کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا آسان ہوتا ہے ایسے پلیئرز سٹوڈنٹس میں سے نکال کر یہ تو کانچ کے بیچ میں ہیرے کے ملے ہونے کے جیسا ہے کہ آپ کو کانچ الگ کر کے ہیرے کو سمال کے چھانٹنا ہے اور پھر اس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے میں تو اس میں کہوں گی یہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں یہ سب انکو انیشیٹیو انکا ہے اور ہماری تیچر میناکشی جس نے بہت محنت کی ہے ان کو گھروم کرنے میں ان کو نرچر کرنے میں آپ بہت صدہ ہوئے شبدوں میں بول رہی ہیں پرنسپلز جیسے بولتے ہیں ویسا ہی آپ بول رہی ہیں امید ہے آپ نے ڈانٹا بھی بہت ہوگا ان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے لیکن میناکشی جی میرے ساتھ اس وقت ہے میناکشی جی کس چیز کی تیاری ہے کیونکہ ایکزیکیوٹ آپ نے کیا ہے اتارا آپ نے ہے ذمہ داری آپ کو جو پرنسپل میم کی طرف سے یا منیجمنٹ کی طرف سے دی گئی ہوگی آپ نے تو اسے بس نبھایا ہے لیکن وہ اتارنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے دیکھئے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ٹیم پرک ہے ہماری پرنسپل میم دیکھئے ایک دم ابھی آپ کے ساتھ جڑے تو جب بھی میں منو کو لے کے کوئی چیز کیلئے جاتی تھی کیونکہ ان کی کرنی رینج پر شوٹنگ رینج کی پریکٹس ساری وہ ہوتی تھی اور وہاں سے لسر اس کو کلاسز کی لیے آنا ہے اس کے ساتھ میں کبھی اس کا امی نیشن کا فارم لیٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا یا کچھ ہو گیا سو آؤٹو بیو وی پرنسپل میم وہ سانچن ایویری تنفو ہر کہ آج وہ آری ہے چلیے آج ہی اس کا یہ کام کرا دو یہ کرو اور ہماری کالیج کی مانیجمنٹ سب نے بہت بتاہن دیا کیونکہ میں نے جیسا آپ کو بتایا سپورٹ سپیسز ایڈمیشن ہے تھی منو ہمارے کالیج میں اور تین سال ہمارے پاس یہ رہی مجھے لگتا ہے لسر سبھی ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کو یہ سکھانے کی ایک دشا دکھاتا ہے کہ ہر بچہ پڑھائی میں ہی اچھا ہو ایسا نہیں ہے کچھ بچے ایکٹنگ میں بھی بہترین ہوتے ہیں کچھ سپورٹس میں ہوتے ہیں کچھ سائنس میں ہوتے ہیں کچھ اور دوسری ایکٹیوٹی میں اور ہر ایک کو اسی کے ساتھ سے چن کر نکھارنا یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ دونوں کو بہت 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 آئی آپ کا سٹوڈنٹ دیش کا نام روشن کر چکا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اب آگے بڑھتے ہیں